ناظرین پونچنیوز ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا محضبان محمد امین آئی رکھتے ہیں آج کی اہم اور خاص قبر کا تعلیمی میار کو بڑاوہ دینے کے لیے اگرچہ مرکزی حکومت کی جانب سے کئی ایک اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ تعلیم کو فروغ دیا جا سکے لیکن جہاں زمینی سطح کی بات کرے تو وہاں پہ کئی مقامات آج بھی ایسے موجود ہیں جہاں پہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا ہی ہم نے ایک منظر دیکھا پنچائت اوپر کنویاں کے گورنمنٹ میڈل سکول میں جہاں پہ بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے نہ ہی کمرے صحیح ڈنگ سے تعمیر کیے گئے ہیں اور جو تعمیرات وہاں پہ کی گئی ہے وہاں پہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرش تک بھی میسر نہیں ہے کہ بچے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے تعلیم حاصل کر سکے آج یہاں پہ بھاتی جنتہ پارٹی کے زلہ صدر انجینئر محمد حفیق چشتی نے عوام کی جو شکایت تھی ان کی بنا پر یہاں کا خصوصی دورہ کیا اور یہاں پہ سکول کی جو امارت ہے اور بالخصوص سے یہاں پہ جو اندر کمرے تعمیر کیے گئے ہیں ان کی خستہ حالی دیکھ کر اپنی شدید برہمی ظاہر کی انہوں نے زلہ ترکیاتی کمیسر پونچ کو ایک مکتوب لکھنے کا بھی فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایک خط انہیں لکھیں گے کہ جس میں یہ لکھیں گے کہ اس محکمہ کی جو لاپروائی ہے اس کی پوری تحقیقات کروائی جائے کہ بچوں کو یہاں پہ کس طرح سے تعلیم حاصل کروائی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ عموماً مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے لگاتار جو لاپروائییں دیکھنے کو ملتی ہیں کئی مقامات پر تو اسادزہ کی جو کمی ہے اس کو لے کر عوام پریشان ہے اور کئی مقامات پر جو بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے تعمیر شدہ جو بلڈنگ ہے جو سکول کی عمارت ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے جس پر عوام کافی اپنی شدید برہمی بھی ظاہر کر رہی ہے اور ایسا ہی مقام جس طرح کے سے ایسا ہی منظر یہاں پہ آج دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ اس سکول کی خستہ حالی آپ اپنی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو بچوں کے بیٹھنے کے لیے جو کمرے تعمیر کیے گئے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے پتھر ہیں جہاں پہ کوئی جانور بھی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا لیکن محکمہ تعلیم اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں لے رہا ہے جس پر آج یہاں کی مقامی عوام نے بھی اپنی شدید کی برہمی ظاہر کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے زلہ صدر انجینئر محمد رفیق چشتی نے تشویش ظاہر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے یہ سکول جہاں سرکاری سکول ہے اور یہاں پہ بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے سرکار کی جانب سے کئی ایک اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں لیکن زمینی سطح پر جس طرح سے محکمہ کی جو لاپروائی ہے اور محکمہ کی جانب سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اس کے لیے وہ ایک خط زلہ ترکیاتی کبیسر پنچ کو لکھیں گے جس میں اس کی پوری تحقیقات کروانے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں کی مقامی عوام نے اس بات پر بھی اپنی شدت کی برہمی ظاہر کی ہے کہ اس سکول میں جو تائنات جو سادزہ ہیں وہ بھی لاپروائی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور عموماً کبھی ایک استاد یہاں پہ پہنچتا ہے اور کبھی دوسرا یعنی کہ انہوں نے آپس میں جو ہے یہ دن جو ہے وہ مقررہ کر رکھے ہیں یہاں کی مقامی عوام جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر کافی پریشان ہے آج یہاں کی مقامی عوام نے ایک جانب جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے زلہ صدر انجینئر محمد رفیق چشتی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ یہاں پہنچے اور ان لوگوں کے مسائل انہوں نے سنے اور اپنی آنکھوں سے یہاں کا منظر دیکھا کہ کس طرح سے ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں یہاں پہ پریشانیاں پیش آ رہی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں جو متعلقہ اسادزہ ہیں انہوں نے متعلقہ محکمہ کو بھی اس کی اطلاع دینی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی کہ بچوں کو کتنی مشکلات کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے ذلہ ترکیاتی کمیشنر پنچ سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذاتی طور اس میں مداخلت کریں اور یہاں پہ جو محکمہ کی لاپروائیاں سامنے آ رہی ہیں اس پر جلد سے جلد کاروائی عمل میں لائی جائے مزید اس سلسلہ میں کس طرح سے مقامی عوام نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ذلہ صدر انجینئر محمد رفیق چشتی کے اس دورے کی استائش کی ہے اور خاص کر کے متعلقہ محکمہ کی جو لاپروائیاں ہیں اس کو لے کر اور خاص کر کے اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو لے کر وہ کتنے پریشان ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اس عمارت کے خستہ حالی پر آپ نے تاثرات پیش کیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں یہ سب سے پہلے تو ہم چیستی صاحب آرتے جانتہ پارٹی کے بہت مشکور ہیں ان کے کہ یہ پنج گاکڑیاں جو چھے کلومیٹر ہماری مطلب جو روڈ سے دور ہے اوپر دھڑا پنج گاکڑیاں میڈل سکول میں آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تو انہوں کو خود ہی دیکھا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ والے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے میڈل سکول کو دھڑا کو یا کنویاں کو دوسروں کو تیسروں کو کیسے کیا ہے ایجوکیشن کے یہ بڑاوہ دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو چیستی صاحب کو بھی دکھایا گیا ہے آپ میڈیا حضرات کو دکھایا گیا ہے کہ بلکل فرش بھی نہیں ہے اور بچے نیچے پتھروں پہ بیٹھ کے پتھروں پہ بیٹھ کے اور بلیک بوڈے کے وہ آپ نے میڈیا والوں نے بھی دیکھا ہے چیستی صاحب نے ایک دن ایک آتا ہے دوسرے دن دوسرا آتا ہے کبھی ایک بھی نہیں ہوتا ہے کبھی جو آتا ہے وہ یارم بجے پہنچتے ہیں تو ایسے ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں اور ہم جنابے مند زون افیسر ہمارے زیڈیو صاحب کنویاں اور سیو صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے آپ انچارج ہیں اور آپ کو یہ دھڑا سکول دیکھنا چاہیے کیونکہ دور نہیں ہیں کنویاں جو سامنے سیٹی پونٹس کے سامنے ہیں اگر آپ یہاں دھڑا میں اور کنویاں میں نہیں دیکھ سکتے تو باقی سکولوں کی کیا حالت ہوگی لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے کہ میڈل سکول دھڑا میں آپ ویزٹ کریں سیو صاحب آپ کو آنے چاہیے آپ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انچارج ہیں اور ڈی سی صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ بچوں کی پڑھائی کا اہم عملہ ہے اگر ایجوکیشن نہیں ہے اور بچے ہی نہیں ہیں استاد ہی نہیں ہے تو اس کا ہمارے غریب لوگ پر کیا اثر ہوگا اور ہم کیسے پڑھیں گے ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے غریبوں کے لہذا میں آپ کا بہت شکریہ بہت مشکور ہوں کہ آپ میڈیا حضرات والے ہیں چیستی صاحب آئے بہت بہت شکریہ آج ہم اپر کنویاں دھڑا جو وارڈ ہے اس میں آئے یہاں ایک میڈل سکول ہے جو بہت پرانا سب سے پرانا سکول جو نیچے ہائی سکول بن گیا ہے اس سے بھی پہلا یوں میڈل سکول یہ تھا یہ بننا چاہیے تھا تو سکول کا نام میڈل سکول ہے اندر بیٹھنے کے لیے یہاں بڑی بری حالت ہے جس کسی نے یہ سکول بنایا ہوگا یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا پنچائد پی ڈیویو جس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں نہ فرج پڑا ایسے پتھر ہیں کھڑکیاں دروازے ہیں نہیں سیلنگ ہے نہیں بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی بڑی بری حالات ہے اور پیسے نکال کے کھائے ہیں اس کے لیے میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان کو ایک لیٹر بھی لکھوں گا کہ اس کی انکواری کی جائے اور اس سکول کو جلدی سے جلدی کمپریٹ کر کے تاں کے بچوں کی سولیت کے لیے دوسرا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں میڈل سکول میں آٹھ دس تیچروں کی ویکنسی ہے مگر یہاں پہ صرف دو یا تین ٹیچری ہی سکول آتے اور بچےوں کے لیے اندر بیٹھنے کے لیے تو جگہ گیا نہیں ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو باہر گروڑ میں بیٹھ کے اپنے قدارہ کرتے ہیں ٹیچری ہی سکول